بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دوران پوچھا کہ آپ لوگ یعنی میڈیا والے لوگ کیوں خاموش ہیں کیوں آپ لوگ جو ہے وہ پوری طرح سے اس سچائی کو سامنے لے کے نہیں آتے تو اس کی ایک بہت ہی بنیادی ریزن یہ ہے کہ مئی میں جب پاکستان میں پہلا عید کا دن ہوگا تو ویسٹ میں فٹیف اجلاس چل رہا ہوگا یعنی ایف ایٹی ایف کے اجلاس چل رہا ہوگا اس ایف ایٹی ایف کے اجلاس میں جو ہے وہ پاکستان پر ریکنسیڈر کیا جائے گا کہ پاکستان کو گریل اس پر رکھا جائے یا پھر ان کو بلیک لسٹ پر لے کے آ سکتے ہیں یعنی کہ یہ پوری تیاری کی جا سکتی ہے یا یہ پوری تیاری کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں لائے جا سکتے ہیں ابھی تیاری کون کر رہا ہے یقیناً اس میں ہندوستان کا ہاتھ انوال ہوا کیسے میں ابھی توجہ دیر میں آپ کو بتا دوں حقومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کی توقیر سلامتی حاکمیت سب کا خیال رکھے اور سلامتی اسی صورت میں ہوگی کہ اس وقت ہم وہ ایفیکٹ زائل کریں جو ویسٹ ہم دکھانا چاہتا ہے وہ ایفیکٹ زائل کریں کہ پاکستان ایک ٹرسٹ سٹیٹ خدا نخواستہ بننے کو جا رہی ہے وہ ایفیکٹ زائل کریں کہ ہمارے در وہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ کل کو ایک کل ادم تنظیم بن سکتے ہیں ان سب ایفیکٹ کو زائل کرنے کے لیے اور ایفی ٹی ایف کہ اس جو فیٹ ایف کا اجلاس ہونے والا ہے مئی میں اس میں کامیابی سے ہم کنار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت ہم جو اپنا اندرونی معاملہ ہے اس کو بڑے دھکے چھپے لفظوں میں یا دھکے چھپے طریقے سے اس کا ایک اختتام کریں اب آپ میں سے کئی لوگوں نے مسئلی بھی سوال کیا کہ جناب اگر فیٹ اف ہم پہ لاغو ہو بھی جاتا ہے اور ہم بلیک لسٹ میں چلے بھی جاتا ہے تو کیا ہوگا تو اس سے بہت کچھ ہوگا اس سے نکال کے بلیک لسٹ میں خدا رہ خاصتہ ڈال دیا جاتا رہے تو آپ پر بہت ساری جو ہے ایکنومیکل سینچس لگ جائیں گی آپ کے ملک میں دوائیاں ختم ہو جائیں گی یہ دوائیاں آنا بند ہو جائیں گی آپ کے ملک میں خوراک کی قلت ہو جائے گی اور ایک سروے کے مطابق اگر خدا رہ خاصتہ ایسا ہوتا ہے تو صرف اور صرف بیز دن کی خوراک پاکستان میں بچ جائے گی اور بیز دن کے بعد پاکستان میں خوراک کی قلت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی بجلی پاور بریکڈاؤنز طویل عرصے کیلئے پاور بریکڈاؤن ہوں گی بہت لمبے لمبے گھنٹوں کی لوڈ شیڈنز ہوں گی اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی فیسیلٹی وہ ختم ہو جائے گی آلموس پارچلی ختم ہو جائے گی پاکستان سے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہمیں سٹون ایچ کی طرف تکیل دیں گے تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو ہندوستان تو چاہتا ہے کہ یہ ضرور ہو لیکن پاکستان کبھی بھی اس کا متحمل نہیں ہے اس لیے بہت سے ایسی چ چیزیں ہیں جو حکومت کو دیکھنی پڑتی ہیں پاکستان کی حکمیت اور سالمیت کے لیے اب آپ سوچ لیں کہ اگر پاکستان میں صرف بیس دن کا خدا نخواستہ راشن بچ جاتا ہے تو اس بیس دن کے بعد کیا ہوگا خانت ہو جاتی ہے یا ایک خانت جنگی پاکستان میں سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ان سب سے بچنے کے لیے فیٹ اف کے اس پورے معاملے سے نکلنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں جو ہے اپنے گھر کے اندر ہی رکھنی پڑتی ہیں اب یقیناً اس میں جو ہے حکومت کی بھی غلطی ہے حکومت نے جو رٹ کو چیلنج کرنے کا جو بہانہ لیا اور حکومت نے جو یہ کاروائی کی فورس کی کاروائی جو کی یقیناً اس کی جانب سے اس پر سوچنا ضروری تھا لیکن جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود کمپیٹنٹ شاید نہیں ہیں اور ان کی کابینہ ان کے ایٹینیر منسٹر بھی کمپیٹنٹ نہیں ہیں تو شاید یہ غلطیاں ایکسپیکٹ کی جا سکتی تھی ان سے دیکھیں سادزلی صاحب نے کیا کیا تھا اور انہوں نے تو صرف ٹونٹیت کی کال دی تھی جو آج تک نہیں آئی کل ٹونٹیت ہے آج دن تک تو ٹونٹیت بھی نہیں آئی تو آپ نے ان کو پہلے سے عرسٹ کر لیا آپ نے پہلے سے عرسٹ کر کے اس پورے معاملے کو خود با خود ایک جو ہے وہ اس کو دسپیٹ کر دیا اس پورے معاملے کو کیا یہ ممکن نہ ہوتا کہ آپ راؤنڈ آف نیگوسییشن کرتے راؤنڈز اینڈ راؤنڈز اینڈ راؤنڈز اینڈ راؤنڈ آف نیگوسییشن کرتے اور اس معاملے کو جو ہے وہ ایک ایسا طریقے سے حل کر دیتے نہ ہمیں یہ پوجیکشن دکھانی پڑتی نہ سوشل میڈیا پوجیکشن دکھاتا ہے اس چیزوں کی نہ پاکستان میں اس کیس کو جو ہے وہ تھوڑے سے ڈفیکل اینگل کے ساتھ ڈیل کرنا پڑ گا فیڈی ایف میں تو اگر آپ راؤنڈز اینڈ راؤنڈز اینڈ راؤنڈ آف ڈسکشنز یا نیگوسییشنز کرتے تو یہ معاملہ کسی حد تا ختم ہو جگا ہوتا آپ کو اپنا وقت تو یاد ہے جب آپ دھرنا کر رہے تھے تو آپ نے کتنے راؤنڈ آف ڈسکشنز کیے تھے ملٹیپل راؤنڈ آف ڈسکشنز ہوئے تھے آپ کے ساتھ سلینہ اوٹل میں آپ لوگوں کی سٹنگ ہوتی تھی آپ لوگ ملٹیپل راؤنڈ آف ڈسکشنز بہت جلد بازی کی اور حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی بات کو سامنے لاتے ہوئے آپ نے ایکشن کیا تو آج آپ میں اور پچھلے حکمرانوں میں کیا فرق رہا گیا پچھلے حکمرانوں نے موڈل ٹاؤنڈ کیا تھا آپ لوگوں نے سانے لاہور کر دیا اب آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا آپ دونوں ایک ہی پیچ پر آ چکے ہیں تو یہ ضروری تھا کہ ہمیں فیٹ اف کے اجلاس سے نکلنے کے لیے اس معاملے کو دبانا تھا جو کہ ایک وائز ڈیسیجن ہے مگر انوائز کہ آپ لوگوں نے فورس کرستے مانی کیا یہ بہت ہی انوائز ڈیسیجن اور انفورچنٹ یہ تھا کہ جو مر رہا تھا وہ بھی آش کے رسول اور جو مر رہا تھا وہ بھی آش کے رسول مرنے والے کو بھی نہیں پاتا تھا میں کیوں مر رہا ہو مارنے والے کو بھی نہیں ملوں تھا میں کیوں مر رہا ہوں لیکن دونوں اپنے اپنی جگہ پہ مجبور تھے جو ہماری عوام تھی وہ عاشقی رسول تھی وہ اپنی جگہ پہ حق بجا تھی لیکن دہا ہماری فورسز تھی وہ اپنے ملک کو بھی بچانے میں پوری طرح کامزن تھی اپنے فرض کو اپنے فرائز کو نبھانے میں کامزن تھی تو وہ بھی مجبور تھی اور ان کو مجبور کیا ایک ایک بہت جلد بازی میں کیے گئے ڈیسیزن نے جو کہ انٹیریر منسٹر صاحب کا تھا جو کہ پرائی منسٹر کا تھا اور شاید انٹیری کرسی سے ریزائن کر دے کیونکہ وہ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ نا اہل ہے کرسی کے لیے بہرحال یہ ان کا اپنا ایک میٹر آف انٹرسٹ ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں خیال رکھیں اپنے ملک کا خیال رکھیں حاکمیت اور سالمیت کے لیے جو ہے اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں جو ناموس رسالت ہے اس کے لیے کھڑے ہوں لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھیں بہت شکریہ